اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ ابھی فیصلہ سنایا ہوں اسی کے ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں عدد کیس کی جس میں ابھی وہ بری ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنی جنون سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی گئی تھی کتنے ہائپ پر تھا عدد پالا کیس دیکھیں ابھی بھی فورم موجود ہے اور اس ساری پیٹیشن کی ویلیو نہیں رہی یہ بری ہوگئے نا میں بری آپ کو عجیب سی بات کرنے لگا ہوں ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار رہا ہے اس فیملی میں ایک شخص کی جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک خاتون اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ مجھے آپ خلا دیتے ہیں اور وہ طلاق لیتی ہے جب طلاق ہوتی ہے جو دینے والا شخص ہے وہ زندہ ہے وہ عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میں نے اس تاریخ کو بشرا بی بی کو طلاق دی ٹھیک ہے جی وہ جس تاریخ کو طلاق دی اس دن سے عدت کا دورانیا شروع ہو گیا اس کے بعد اسے خبر ملتی ہے کہ ان کی سابقہ اہلیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بانی کے ساتھ نکاح کر لیا انہوں نے اب جب وہ نکاح نامہ منظر عام پہ آتا ہے وہ اس نکاح کی تاریخ کو دیکھتے ہیں وہ صاحب اور اپنی الہیدگی کی اپنی طلاق کی اپنی خلا کی ڈیٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ عدت کا دورانیا پورا نہیں ہوتا اور یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اب اس میں اب ہام کیا رہ گیا اس میں پرابلم کیا ہے اس میں اب شک و شبہ کیا رہ گیا کہ وہ ایک شخص زندہ ہے ڈاکومنٹڈ ڈائیوز صحیح بات موجود ہے سب کچھ سامنے ڈاکومنٹڈ نکاح موجود ہے تو اس میں اب ہام کیا رہ گیا ٹھیک ہے اور فیملی کورٹ نے جو ہے اس میں سزا بھی سنا دی سات سال سزا سنا دی یہ نہیں کہا کہ آپ کو سات مہینے کی سزا ہے یا سات ہفتے کی سزا ہے یا آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے کہ آئندہ اتیاد کرنی ہے ہون نہیں دتج نکاح کرنا آئندہ اتیاد کرنی ہے لیکن آپ ہی دیکھیں نا کہ آج ریلیز پر ریلیز ملتے ہوئے اور ویسے بھی آپ کو تو پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ میرا حیال ہے ہیٹرک تو ہو گئی نا شادیوں کی تو آپ کو تو پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ عدد کیا ہوتی ہے اور طلاق کیا ہوتی ہے اور کب نکاح کرنا اور کب نہیں یہ تو آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے اس چیز کی تو وہ نہیں انہوں نے اس کو ملحوظ نہیں رکھا تو اب البتہ یہ ہے چونکہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے اس پہ ہم زیادہ کومنٹ نہیں کر سکتے البتہ اتنا ضرور ہے کہ بلکل قانون کے جو قانون کے حلقے ہیں اور ملکی سیاسی حلقے ہیں ان میں اس فیصلے کے بعد ایک عجیب سی حکومت میں یہ جو حلچل ہے یہ جو ایک حکومت میں حلچل ہے یہ مچ گئی ہوگی میں یہ نہیں کہوں گی کہ مچے گی یا نہیں اب شروع ہو گیا ہوگا کچھ نہ کچھ حلچل ایک پینک سی سیٹویشن جس سے ہم کہتے ہیں حکومت کا عدد سے کیا تعلق ہے میں جب بات کرتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلم انگنون کی تو حکومت میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا کیا ریاکشن ہوگا ان کا میرا نہیں خیال کہ اس کیس میں ابھی تک کوئی حکومتی ورشن سامنے آیا ہوگا یا آئے گا ایون البتہ جو کل کا فیصلہ تھا موزیس سپریم کورٹ کا عدالت آلیہ کا اس پہ میں نے دیکھ گفتگو سنی رانہ سناولہ کی گفتگو بھی سنی اس پہ وزیر قانون آزم نظیر تارڑ جو ہیں ان کی گفتگو بھی سنی اور اس طرح کے کومنٹس بھی سنے اور پڑھے کہ شاید ملک میں قانون بدل گیا ہے یا نیا قانون رائج ہو رہا ہے یا ہوا ہے جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا یہ میں ان کی گفتگو بتا رہا ہوں جو انہوں نے کی البتہ وہ گفتگو جو ہے وہ موضوع ہے نہیں ہے یہ ان کا معاملہ ہے لیکن اس طرح کی آرہ آتی رہی مختلف پارٹیز کی طرف سے پاکستان پیپس پارٹی کے بہت سرانماؤں کے ہم نے جو ہے وہ بیانات دیکھے جو اس فیصلے سے خوش نظر نہیں آئے اسی طرح ایمکی ایمکی ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب کو سن رہا تھا فیصل وارڈا کو سن رہا تھا تو ان سب نے اس فیصلے پہ خاصی ایک مایوسی اور اس کا اظہار کیا اور ان کی توقعات کے خلاف یہ فیصلہ تھا کہ سیٹس جو ہیں وہ اگر ملتی بھی تو شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ سنی اتحاد جو ہے ان کو ملے گی نہ کہ پی ٹی آئی کو سیٹس مل جائیں گے اور سنی اتحاد کا جو ہے نا بالکل پتہ صاف ہو جائے گا تو اس طرح کی صورتحال ہے اچھا اب جو ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ بشرا بی بی سے الکادر ٹرسٹ میں بھی جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے ابھی جو ہے معاملات جو ہیں میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ فیصلہ آباد اور راول پنڈی میں بھی کچھ مقدمات ہیں بانی پی ٹی آئی پر اور اس طرح کی صورتحال ہے اور آپ نے جو ہے وہ جناہ ہاؤس اسکری ٹاور اور تھانہ شادمان والے اس میں کیس میں جو زمانتے خارج ہونے کے بعد جو ہے وہ پری ایریسٹ بیل نہ دینے کا جو فیصلہ ہے موزید عدالت کا وہ میں نے تفصیل سے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اور وہ اتنا سنگین ایک معاملہ لگ رہا ہے اور اس کی بالکل اپن ان شڑ ہے اچھا اپن ان شڑ کیس ہے اب جو ہے کسی دن اس طرح کی بھی اطلاع اگر آ جائے کہ اس کیس میں بھی انہیں شاید بری کر دیا تو پھر باقی لوگ جو ہیں وہ تو معصوم ہیں جنہوں نے بانی چیئرمین کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا جنہوں نے بانی چیئرمین کے حکم پر یہ سب کچھ کیا جنہوں نے بانی چیئرمین کی ہدایت پر یہ سب کچھ کیا وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں وہ شاہ محمود قریشی ہوں وہ میاں محمود الرشید ہوں وہ میاں اسلام اقبال ہوں وہ حماد اذر ہوں وہ ان کی سنم جعوید ہوں وہ آلیہ حمزہ ہوں وہ جتنی ان کی قیادت ہے اگر بانی جیر میں نو مہی میں انو سینٹ ہے تو یہ سب تو انو سینٹ پلس ہیں ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے جن کی ویڈیوز موجود ہیں جو لشکر کو اور جو ہے نا وہ ان کو لیڈ کر رہی ہیں اور ان کو کہہ رہی ہیں کہ لیبرٹی میں کیا کر رہے ہو تم لوگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے ٹیم ایک گراؤنڈ پر موجود ہیں یہاں کیا کر رہے ہو ہم نے جانا ہے جناہ ہاؤس گرجہ چوک پہنچیں وہاں سے کٹھے ہو کہ ہم موو کریں گے اور ہم نے وہاں جانا ہے اور کتنی آوڈیوز منظریں آپ پہ آ چکی ہیں جن کے فرانزی کو چکے بوشرا جنرل نے میچ کی ہے اب کیا آپ ہام رہ گیا ہے جس میں جو گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے آگ لگانی ہے اس کو جلانا ہے اس کو توڑنا ہے فلان طرح موو کریں اور یہ پورا ایک دن اور پوری ایک رات یہ ماجرہ جاری رہا اور اس میں اتنی بڑے نام ہیں شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ کیا انسٹرکشنز دیتے رہے اور اس سے پہلے کی جو میٹنگز ہیں آپ دیکھیں بہت سی ایسی میٹنگز جن میں ایسے لوگ موجود تھے پی ٹی آئی کی ایسی لیڈرشپ موجود تھی جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں وہ اپنے بیانات ریکارڈ کروا چکے ہیں وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آکے ہمیں بتا چکے ہیں اس میں آپ فیاضل حسن چوہاند کو لے لیں اس میں میں کتنے لیڈرز کا بھی نام لے سکتا ہوں آپ ایک فیاضل حسن چوہاند کی تمام تر جو ہے وہ آن کرتے ہیں کہ میں ان میٹنگز میں موجود تھا میں ان میٹنگز میں بزریا زوم میں موجود تھا میں راولپنڈی میں بیٹھ کے میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا میں راولپنڈی میں بیٹھ کے میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا اور احکامات جاری کیے جارے تھے نام لے لے کے کہ تم یہ کرو گے تم یہ کرو گے تم یہ کرو گے تم فلاں کرو گے ہیں زمان پارک میں لگتا تھا بنی گالا میں لگتا تھا وہ ہمیں پتہ ہے اس وقت کیا ان کا سٹائل ہوتا ہے تو وہ وہ تو اس طرح کر رہے تھے کہ جیسے شاید انہوں نے کسی آٹے کے ڈیپو پہ حملہ کرنا ہے آپ نام لے لے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کن تنصیبات پر حملہ کرنا ہے آپ نے کن کن لوکیشن سکو اور کن کن امارتوں کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ آپ نے لسٹ بنائی ہے وہاں پہ وہ سب کچھ ثابت شدہ ہے اور اگر اس کیس میں بھی جو ہے آپ کو رلیف ملتا ہے تو پھر آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کبھی معاف نہیں کریں گی اور ایک جو ملکی سالمیت ہے یہ اس پر بہت بڑا سمجھوتا ہو جائے گا بشرا بہت بڑا سمجھوتا ہو جائے گا ہم سکتے سامنے دیکھیں ہم دنائی تو کری نہیں سکتے ہم دیکھئے اس پہ بڑی بات کر چکے ہیں ہم اس پہ بڑی بات کر چکے ہیں اور ہم بہت سی چیزوں میں اس طرح آئے ویٹنس ہیں کہ ہم میڈیا پرسنس ہیں ہم میڈیا سے بلونگ کرتے ہیں ہم نے وہ دن جو ہے ہم نے لاہور میں رہتے ہوئے ہم نے اسلام آباد میں رہتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ پنڈی میں رہتے ہوئے ہم نے کے پی کے میں رہتے ہوئے وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا اس کو ہم نے اس کو کور کیا ہے ہم ہم بطور میڈیا اس کے ویٹنس ہیں یہ تو ایک ایک میڈیا جو گراؤنڈ پہ موجود تھا اس کی گواہی کافی ہونی چاہیے کہ اس دن کیا ہوا تھا میڈیا نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا جو ریپورٹ ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت کم ریپورٹ ہوا ہے اس دن جس طرح کی رشکر کشی کی گئی اور جس طرح کی حملے کیے گئے میں کہتا ہوں 50% بھی ریپورٹ نہیں ہوا آج بھی اداروں کے پاس آج بھی پروسیکیوشن کے پاس انویسٹیگیشن کے پاس جتنے شواہد اور جس جس طرح کی فوٹیجز موجود ہیں وہ ابھی منظر عام پر نہیں آئیں گشرا تو یعنی کہ ان کو صرف عدد کیس میں بری کیا گیا ہے لیکن اب اڈیارہ جیل سے ٹرانسر ہوگا ان کا کورٹ لکپت جیل میں جی بلکل شاہے کچھ دیر کا ہے لیکن اتنا ریلیف نہیں ہے اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے جاکے ان کو ٹف سٹس سیچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے الکادر ٹرسٹ کی کیس کی آپ نے بات کی اور دوسری جانب نو مائے کے اگر ان کیسز میں ان کو بری کیا جاتے ہیں تو بہت بری زیادتی ہو جائے گی یار میں ایک چھوٹی سی بات کر تو پھر آپ نہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بولتے بہت ہیں مسئلہ یہ ہے میں نے آپ کے کل کے پروگرام میں بات کی تھی آج مونسلائی ڈسکس کیوں نہیں ہو رہا بتائیے اور اگر اتنا بڑا ایک سکیم ہے لار کے ماسٹر پلان کا اور اس میں اربوں روپے کی جو ہے وہ لوٹ مار ہے منی لانڈرنگ ہے سارا کچھ ہے اس سے پہلے جو ہے وہ درجنوں مرتبہ پریس ریلیز جو ہے میں بتا سکتا ہوں نیپ کے علامی ہے میں بتا سکتا ہوں کہ ایف آئی اے سے رجوع کیا جا رہا ہے اور ان کے فراغ ہو گئی اور ان کے ہواریوں کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جا رہے ہیں اور انٹرپول سے ان کو لانے کا فیصلہ کر لیا گیا مونسلائی کو انٹرپول سے لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ان کو انٹرپول سے لائے جا گا جو ملک سے باہر ہیں جو ملک کے اندر ہیں ان کو فوری گرفتار کیا جا گا کتنی دور سن لیا یہ پریس ریلیزیز یہ علامی ہیں یہ سن سن کے پڑ پڑ کے رپورٹ کر کر کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہاں پہ اور نتیجہ آپ کے سامنے ریلیف پہ ریلیف وہ اسمان بزدار کدھر ہیں اسمان بزدار ساڑھے تین سال ملک کے سب سے بڑے صوبے کے ساتھ کیا کر کے اور جس کی وجہ سے ملک آج اس حالت میں پہنچا ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک آپ کہلیں کہ گہرے کونے میں جا کے گر گئی یہ سب لوگ کردار کہاں ہیں یہ کب انویسٹیگیٹ ہوں گے کب جو ہے ان کو جو ہے وہ صلاحوں کے پیچھے ہوں گے کب ان کو کیفرے کردار پر پہنچایا جائے گا کب ان سے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا جائے گا یا یہ بھی کل کو پھر اقتدار میں آئیں گے اور آج کے حکمران جو ہیں وہ ٹرائلز میں چلے جائیں گے اور ان سے ریکاوری کی باتیں شروع ہو جائیں گی پھر وہ آئیں گے پھر دوسروں سے ریکاوری کی باتیں شروع ہو جائیں گی یہ ریکاوری ہوگی کب اس ملک کے ساتھ جو لوٹ مار ہوئی اس ملک کے ساتھ جو ظلم و جبر ہوا اس کا ازالہ ہوگا کب ہم اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھ پائیں گے یہ فلان شخص نے اتنے عرب کی یا اتنے سو عرب کی لوٹ مار کی اس سے یہ سب ریکاور کر لیا گیا اور قومی خزانے میں جمع کروا دیا گیا ایک اکسو نوے ملین پاؤن تھا اب وہ بھی ایک لطیفہ ہے اب میں اس کو ڈسکس کرنا کر شروع کر دیتا ہوں اکسو نوے ملین پاؤن تھا وہ آیا بند لفافہ کابینہ سے منظور کروایا گیا جس کے شواہد اور جس کے گواہان پرویز خٹک سے لے کے فواد چودری سے لے کے شیغر چیز سے لے کے اس وقت کابینہ کے تمام ارکان گواہیاں دے چکے ہیں کہ بند لفافہ شہداد اکبر نے کابینہ اجلاس میں لائے اور آپ نے کہا کہ اس بند لفافہ کی منظوری تھی دیں وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس تھا وہ پیسے کہاں گئے وہ قومی خزانے میں کیوں نہیں آئے کب آئیں گے وہ کہاں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ریلیف پہ ریلیف بھی ملنا چاہیے مگر انصاف جو ہے نا ملک کے لیے بھی ہونا چاہیے اس مٹی کو بھی انصاف ملنا چاہیے جس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا ریلیف تو ایک الگ جگہ چلا جاتا ہے جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں آپ نے بہت بہترین ورستعمال کس وقت میں اگر آپ وائنڈ اپ کرنا چاہیے تو میری ارز سن لیں آخر میں ارز یہ ہے کہ آج میں ایک بات کر کے جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی انصاف چاہیے مسلم لگ نون کو بھی انصاف چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی انصاف چاہیے ایم کیو ایم کو بھی انصاف چاہیے اے ایم پی کو بھی انصاف چاہیے جماعت اسلامی کو بھی انصاف ملک کے تمام سیاسی دھڑوں کو انصاف چاہیے ملک کو انصاف کب ملے گا پاکستان کو انصاف کب ملے گا صحیح بات کیا آپ نے پاکستان کو انصاف دیں اصل بات تو ہے کہ پاکستان کو انصاف پاکستان کو انصاف کب ملے گا یہ میری گزارش ہے آج کے پروگرام میں اگر میری بات آپ کو کوئی بری لگی ہو اس کے لیے میں معذرت خواہوں کہ مجھے میری قوم کو جو ہے وہ انصاف کب ملے گا اس ملک کو انصاف کب ملے گا اس دھرتی کو انصاف کب ملے گا سیونٹی سیون ایئر سے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا اضالہ کون کرے گا اب پاکستان کو انصاف دیں میں بہت زیادہ دالتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک منت ہمارے آلے چلیں اس کو پاکستان منت کا نام دیں اور صرف پاکستان کو انصاف دیں ون ان ای ملین ڈالر سٹیٹمنٹ ہے جب یہ آپ نے دیئے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں تو یہ جو حلچل مچی بھی ہے جو بھی چل رہے ہیں اگر اس سے نکل کے بندہ بات کرے تو پاکستان کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کو انصاف کب ملے گا اس کی طرف کسی کے نظر نہیں جاری اور اس حوالے سے سب کو دیکھ رہا ہوگا تو بجڑال نہیں ہوگی اس وقت پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ پاکستان کو انصاف کب ملے گا بہت بہت شکری سر آپ کا for being here and shedding light on important issues when we talk about everyday's Pakistan's political instability stay tuned for another session bye bye